اندرہ گاندی اب ایک ہینڈ شیک کرنا چاہتی تھی ایک جو نئی پالیسی جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہتی تھی شیخ عبداللہ تھے کڑائی کنال جیل میں ساؤتھ انڈیا میں اور ان کو ایز ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میزر جو پہلی آلیو برانچ جو ہے وہ ان کو آفر کی گئی ایک انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا نظریہ آپ کے لیے بدل رہا ہے ان کو کڑائی کنال سے شفٹ کر کے دلی لائے گیا اور لیکن دلی میں بھی نظر بند رکھا لیکن دلی میں آپ کیپٹل کے نزدیک آ جاتے ہیں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کے نزدیک آ جاتے ہیں اور دسمبر کے ماہ میں ان سے جو ہے ریسٹرکشن ساری ریموو کر دی گئی لیکن کچھ کنڈیشنز ان کو بتائے گئی کہ آپ پریس کانفرنس نہیں اڈریس کریں گے سرکاری جلسہ نہیں کریں گے آپ بیان نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ یہ ساری لیکن کشمیر جا سکتے ہیں رکھوں گا تو لہٰذا دو جنوری انیس سو اٹھ سٹھ کو ریسٹرکشن جو ہیں وہ پوری طرح سے ریموو کر کے شیخ کو کمپلیٹ انڈیپینڈنس سے وہ دی گئی انہوں نے کہا آپ جائیے کشمیر جلسے کیجئے جو بھی کرنا ہے آپ وہ کیجئے یہ منصوبہ تھا ہی درا گاندی کا کہ راجبابن بھی ان کو تھوڑا فرینڈلی رہے گا گورنر بھی ان کو رسپیکٹ دیا کرے گا اور شیخ بھی اپنا کام کاج کریں گے اب شیخ نے بہت سارے جلسے جلوس جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیئے اور جو سٹیٹمنٹس دینے شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ یہ صادق کی گورنمنٹ ہے یہ فضول گورنمنٹ ہے یہ فراڈ گورنمنٹ ہے یہ فراڈ الیکشن کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے اس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور انہوں نے شرحہم چیلنج کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھی آپ نئے الیکشن کروائیے اور جہاں پہ صادق خود الیکشن لڑے گا بطور ذاتی جہاں سے وہ کونٹیسٹ کر گا اس کے خلاف ہم فیلڈ کریں گے صرف پلیبیسائٹ فرنٹ کا ایک ورکر اور آپ دیکھئے گا کہ وہ ورکر بھی جیت جائے گا یعنی ایک مورل چیلنج جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے بھی اور مورل چیلنج جو ہے وہ صادق کے لیے بھی پوز کر دیا لیکن اس مورل چیلنج میں ایک بڑا پولیٹیکل میسج تھا وہ پولیٹیکل میسج یہ تھا کہ انیس سو تیرہ پن میں شیخ کے ارسٹ کے بعد انیس سو پینسٹھ میں پلیبیسائٹ فرنٹ بنا دیا گیا تھا اور پلیبیسائٹ فرنٹ پہلا آرگنائزد سیپریٹسٹ آرگنائزیشن تھی جو موکشمیر کی اب گورنمنٹ آف انڈیا کی منشاہ تو یہی تھی نا کہ شیخ عبداللہ بینہ کسی نیگوشیشن کے واپس مینسٹریم پولیٹیکس میں آ جائے تو جب وہ کہتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ہٹاؤ گورنمنٹ کو اور ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم اپنے آپ کو پروو کریں گے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا وسی ٹاسک جو ہے وہ غصے غصے میں آسان ہو جاتا ہے کہ تیش میں آ کے شیخ تو مینسٹریم پولیٹیکس میں آگے اب پیچھے جو نیگوشیشن کی بات ہے وہ رہی ہی کیا